بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے نون والقلم وما يسکرون نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اور یقیناً تمہارے لیے ایسا عجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِعُونَ ان قریب تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ لہٰذا تم ان جھکلانے والوں کے دباؤ میں ہر کس نہ آؤ وَدُّو لَو تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّا فِي مَّهِينَ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے تانے دیتا ہے چغنیاں کھاتا پھرتا ہے بھلائی سے روکتا ہے ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے سخت بدعمال ہے جفاکار ہے عُتُلٍ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمِ اور ان سب عیوب کے ساتھ بداصل ہے اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِ آَيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افثانے ہیں سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْقُومِ انقریب ہم اس کی سونڈ پر داخھ لگائیں گے اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ہم نے ان اہلِ مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح صویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے وَلَا يَسْتَثْنُونَ اور وہ کوئی استثنہ نہیں کر رہے تھے فَطَغَفَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمُ اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا اَنِغْدُوا عَلَى حَرْصِكُمْ اِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو صویرے صویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چھپکے چھپکے کہتے جاتے تھے اَلَّا يَدْخُلَنَّهَ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے وَغَدَوْ عَلَى حَرْضٍ قَادِرِينَ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح صویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے قَالَ اَوْسَقُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب واقعی ہم گناہکار تھے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَا وَمُونَ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا بَعْضِنَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ بَعْضِنَهِ ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے کاش یہ لوگ اس کو جانتے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کرتے ہیں مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم کیسے حکم لگاتے ہو اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اَمْ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ اہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمِ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا زامن ہے اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں یَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے خاشعتاً ابصارهم ترہقهم ذلہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی ذلت ان پر چھا رہی ہوگی یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ پس اے نبی تم اس کلام کے جھکلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں میری چال بڑی زبردست ہے اَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْقَلُونَ کیا تم ان سے کوئی عجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں فَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُمْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْضُومَ پس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک سبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا لَوْ لَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَائِ وَهُوَ مَذْمُومَ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مضموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا فَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ آخرے کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم مخار دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ حالانکہ یہ تو سارے جہانوالوں کے لیے ایک نصیحت ہے